کیسی عزت دی اللہ نے کتاب پہ ٹائٹل پہ مولف کا نام بولو نہیں تعرف کیا ہو رہا ہے کتاب میں انٹرڈیکشن ہوتا ہے نا شروع میں یہ کتاب فلانسل میں لکھی گئی ہے اور یہ خاصا ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھا قرآن اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیا کرواتا ہے ذالکل کتاب اے لوگو یہ کتاب ہے کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا اے لوگو یہ کتاب لا ری بفیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے یہ نازل کیوں گئی ہے غدن یہ تمہیں گائٹ کرے گی صحیح کیا ہے اور بلو غلط کیا یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں فیزیس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا یہی ہوتا ہے نا اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑا گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں گائیڈنس گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی یہ خاندانی گائیڈنس روڑی ہے صحیح ہے نا میرا گردے آپ کی پتھری کیسے نکلے گی اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے تھوڑا ہلکا ہو جائے گائیڈ تو وہ بھی کر رہے اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوتیل ہے وہاں کھانا کھا لینا لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا کہ میری منزل کہاں ہیں مجھے جانا کہاں ہیں ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے پہلے آپ اس فکر میں لگے رہوگے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے میں نے جانا کہاں ہیں مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف راستہ بھول گئے اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہیں ہوتل کہاں ہیں پانی کہاں سے ملے گا چائے کا گھٹکہ کہاں سے ملے گا نسوار کی دکانے کہاں ہیں گی گھٹکے کی کہاں ہیں گی سب سے پہلے کھوبری میں مزلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں میرا سفر کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہیں مجھے جانا کہاں ہیں تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے تم نے جانا کہاں ہے تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے ultimate vision کیا ہے تمہارا اس vision کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے vision آتے رہیں گے دائیں بھائی وہ تو ٹھیک ہے واش روم بھی جانا ہے شادی بھی کرنی ہے بچے بھی پیدا کرنے اور ہسپتال بھی بنانے اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں جیسے موٹر وے پہ قیام و تعام کا انتظام بھی ہوتا ہے لیکن موٹر وے قیام و تعام کے لیے نہیں بنی ہے آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا لاہور پہنچانا ملتان پہنچانا ہے درمیان میں قیام و تعام اور واش روم اور مسجدیں یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہیں تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہے کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوان لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے انجن وائل کتنے دن میں تبدیل ہوگا آپ کا اپنے فیبرے کب خراب ہوں گے کرونا سے کیسے بچنا ہے ویکسکین آگئی ہے کی نہیں آگئی ہے یہ قیام و تعام ہے درمیان میں ٹھیک ہے نا قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل حدف کہاں ہے اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے تائم اڑنا ہے اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائم اڑنا ہے بہت مشکل ہے مامو بات سمجھا نا آج ہم جب چھوڑے بچے دینا تو جب بات سمجھ میں آجتے اس کو مامو کہتے تھے ہم کیا کہتے تھے اس کو مامو مامو بات سمجھ لیا مامو اس لئے کی پیار سے کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں بڑا مامو بڑے ہوتے ہیں اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں ددیال والا ہوتا ہے تو مامو کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے تو قرآن نے انٹرڈکشن کروایا ہدن یہ کیا ہے یہ گائیڈنس اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے کیا سا خاندانی تعریف ہو رہا ہے شروع یہ عجیبا اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی سکول میں پڑھیں نہ کالج میں پڑھیں نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے اے بھئی ہدن کیا ہے ہدایت ہادی بھی نہیں کا کہ ہدایت دینے والی یہ تھوڑی بیلیو کم ہو جاتی ہدن سراسر ہدایت ہے اے ٹو زیٹ الہم سے لے کے ونناس تک سراسر کیا ہے ہدایت دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے عدل کرنے والا اور جب بھلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپہ عدل ہے عدل کا دوسرا نام ستار بھائی عدل کا دوسرا نام یہ ہے کہتے ہیں گے نہیں کہتے اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی عدل نام ہی اسی کا ہے تو دوسری شرط قرآن نے بتائی حدن پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا کیا یہ ہدایت سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین ذہین لوگ دنیا میں آئے اس کو پڑھ کے بھی گئے انہیں تو گائیڈنس بولو ملینی ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا حدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورٹ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر نائیں مونے بائیں مونے رائٹ ٹرم کیپ لیفٹ اور یوں کرے اور یوں کرے اور اس موٹر جو ہے نا وہ انٹرچین سے آپ اتر جائیں اور وہ تو بالکل صحیح وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے تو ماز اللہ اس سے تو بدا چلتا ہے بھئی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکیوریسی ہے بنیزبت کس کے قرآن کے کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ایک کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا بھائی کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا ابو لہب بھی سن رہا تھا حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ایک مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جس کی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے چند آیتیں سنیے اور منزل سمجھ میں آگئی کہ جانا کہاں ہے لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے ہر ایک کے لئے نہیں للمتقین کل لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں کیا مطلب آپ موٹر وے پر چل رہے ہو آپ کی منزل پشاور ہے لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لئے نکلے ہو کہ چلیں موٹر وے پر چل کے دیکھیں کہ ہے کیا اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بوٹ فرض کرو کے لگا دیئے ہو کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے کوئی ایسے سوفیر ڈال دیئے فرض کرو انہیں اور جو نہیں جانا چاہتا جو لو فری کے لئے نکلائے اس کو وہ سائن بوٹ سمجھ میں آئے ہی نہیں تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متعلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے الحم سے لے کے والناس تک کرو ہو مرتبہ پڑھ لے گا اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لئے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں جو واقعی ہدایت چاہتے ان کو ملے فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں نہیں آرہی میرے خیال باس یہ انٹرڈکشن ہے جو ہم ترابی میں شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ صفات بیان کرتے ہیں